دوستو میرے نام ہے آر وی آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ سبھی کے لیے لے کر آیا ہوں تو بہت ہی کمال کے بجٹ سمارٹ فونس ریڈ می اور ریال می کی طرف سے ریال می کا نارزو سیونٹی ٹربو جو کی لیٹس لانچ ہوا ہے ریال می کی طرف سے یہ آپ کو ملتا ہے پندرہ ہزار کا اور ریڈ می کا نوٹ تھرٹین ہے دوستو جو کی آپ کو پندرہ ہزار کا مل جاتا ہے تو اس ویڈیو میں میں ان دونوں میں کمپیریزن کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ان دونوں میں سو کون سا خریدنا چاہیے دونوں میں کیا کیا خوبیاں کیا کیا کمیاں ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ان نئے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے ہیں نوٹ تھرٹین کے ساتھ دوستو آپ کو ان باکس کرتے ہیں سب سے پہلے یہ منی باکس ملتا ہے جس میں سیم ایجیکٹر ٹول ہے پھر کچھ یوزر مینول اور ایک مل جاتا ہے دوستو یہ کور جو کہ آپ کو بلیک کلر میں ملتا ہے سیلیکون کیس جس کی کوئلٹی کافی بڑیا ہے اس کے بعد آپ کو فون مل جاتا ہے ریپر کے اندر پھر آپ کو دی گئی ہے دوستو یہ وائٹ کلر میں کیبل جو کی یو ایس بی ٹو ٹائپ سی کیبل دی گئی ہے لینٹ اور کوئلٹی کیبل کی کافی بڑیا ہے تو کافی اچھی کوئلٹی کی کیبل آپ کو ملتی ہے اور لاسٹ میں رکھا ہوا ملتا ہے دوستو یہ 33 وارٹ کا چارجر جو کہ آپ کو دیا گیا ہے دوستو 33 وارٹ کا چارجر فاسٹ ہے باقی ٹھیک ٹا آگے مطلب اتنا زیادہ بڑیہ بھی نہیں ملتا نارمل ٹائپ کا آپ کو مل جاتا ہے چلی دیکھتے ہیں اگر آپ ریالمی کا نارزو سیونٹی ٹربو خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کیا کیا دیا گیا ہے تو جیسے آپ انبوکس کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے اسی طریقے سے ایک منی باکس ملتا ہے جس میں یوزر مینول ہیں ایک سیمیجکٹر ٹول دیا گیا ہے اور ایک مل جاتا ہے دوستو سیمپل ٹرانسپیرنٹ کور تو کور زیادہ بڑی ہے ریڈمی کے نوٹ تھرٹین کے ساتھ ہے دوستو نارزو سیونٹی ٹربو سے اس کے بعد آپ کو فون مل جاتا ہے ریپر کے اندر پھر آپ کو وائٹ کلر میں کیبل دی گئی ہے جو کی یو ایس بی ٹو ٹائپ سی کیبل ہے لینٹ اور کوائلٹی اس کی کیبل کی بھی کافی بڑی ہے اور لاسٹ میں رکھا ہوا ملتا ہے دوستو یہ وائٹ کلر میں چارجر جو کی آپ کو ملتا ہے دوستو فورٹی فائی وارٹ کا سپر وک چارجر تو چارجر یہاں پہ دیا گیا ہے پینتالیس وارٹ کا تو اس کے ساتھ زیادہ بڑی ہے چارجر ہے کیبل دونوں کے ساتھ ایک جیسی ہے تو ریل می کا نارزو سیونٹی ٹربو چارجر میں بڑی ہے وہ کور میں اچھا ہے لیکن جو دوستو چارجر زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو نارزو کے ساتھ باکس کے کنٹینٹس آپ کو زیادہ بڑی ہے ملتے ہیں ڈیزائن کے بارے میں بات کر رہے تو دوستو وائٹ ٹائپ کا کلر آپ کو کچھ اس طریقے سے مل جاتا ہے نوٹ تھرٹین کا تھوڑا سا اس میں آپ کو مطلب گریش ایفیکٹ بھی دیا گیا ہے اور دوسری طرف جو ہے نارزو سیونٹی ٹربو کے اندر آپ کو جو ہے ییلو کے ساتھ بلیک کلر کا کومبینیشن ملتا ہے دونوں کے اندر آپ کو پلاسٹیک ٹائپ کا ڈیزائن ملتا ہے لیکن نوٹ تھرٹین کا جو کلر ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے لگ رہا ہے اور دوستو اس کے اندر آپ کو کیمرے کا جو رنگ ملتا ہے یہ سلور کلر میں اور بھی زیادہ اس کے لک کو انہینس کر دیتا ہے اسے کے ساتھ سب سے بڑا فرق یہ ہے نوٹ تھرٹین بہت ہی سوپر لائٹ فون ہے بہت ہی ہلکا فون ہے تو اگر آپ کو فون اپنے لئے پسند دینا تو دوستو لائٹ ویٹ رکھنا تو یہ فون آپ کو ضرور سے بہت زیادہ پسند آنے والا ہے تو کافی لائٹ ویٹ فون آپ کو مل جاتا ہے بلکل بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی دوستو تو وہ چیز آپ کو تھوڑی سی ہیوی دیکھنے کو ملتی ہے نارزو کے اندر لیکن نوٹ تھرٹین ایسا نہیں ہے دوستو ڈیزائن کو لے کر آپ کو نوٹ تھرٹین ہی زیادہ بڑی ہے ملتا ہے لوک وائز بھی یہ زیادہ بڑی ہے کلر اس کا زیادہ اچھا ہے اور ہلکا ہونے کی وجہ سے دوستو یہ خوبی بھی اس کے اندر آپ کو کافی بڑی ہے مل جاتی ہے لائٹ ویٹ ہونے کی وجہ سے یہ سمارٹ فون آپ کو اور زیادہ بیٹر مل جاتا ہے باقی جو ہے دوستو آپ کو پھر بھی ان دونوں سمارٹ فون میں کونس زیادہ اچھا لگا ریال می کا نارزو سیونٹی ٹربو یا پھر ریڈ می نوٹ تھرٹین کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے تو کلیرلی پسند آیا ہے نوٹ تھرٹین ان دونوں فونز کو دوستو ہولڈ کر کے ایکسپیرینس الگی نوٹ تھرٹین کا بڑیا لگ رہا ہے بات کریں دوستو دسپلے کے بارے میں تو نوٹ تھرٹین کے اندر آپ کو دی گئی ہے ایمولیڈ ڈسپلے اور OLED ڈسپلے دی گئی ہے دوستو ریال می کے نارزو سیونٹی ٹربو میں ڈسپلے کی کوئیلٹی ویسے دونوں کے اندر آپ کو بہتی ٹاپ نوچ مل جاتی ہے کافی کوئیلٹی بڑیا دی گئی ہے باقی کلرز میں برائٹنس میں ریالیٹی میں کونسا فونز زیادہ بڑیا ہے وہ چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یوز انڈفیس اس طریقے سے آپ کو دیا گئے ہے آپ اسے اوپر کی طرح سوائپ کریں گے آپ کو دونوں کے اندر ساری اپلیکیشنز مل جاتی ہیں تو چلانے میں جو ہے دوستو دونوں سمارٹ فونز آپ کو کافی بڑیا کافی سمود مل جاتے ہیں یہ چیز آپ کو دونوں کے اندر کافی بڑیا دی گئی ہے کیونکہ دوستو دونوں فونز کے اندر آپ کو جو ہے نا دوستو ریفریش ایٹ جو ملتا ہے وہ دونوں ہی کے اندر آپ کو کافی ہائی مل جاتا ہے 120 ہرٹس تو سمودنس کو لے کر آپ کو دکت نہیں ہوگی نوٹ 13 کے اندر بھی کافی ہائی ریفریش ایٹ دیا گیا ہے اور ریال میں کے نارزو سیونٹی ٹربو کے اندر بھی تو یہ چیز آپ کو دونوں کے اندر کافی کمال کی مل جاتی ہے ایکسپیرینس آپ کو دونوں کے اندر کافی بڑیاں مل جائے گا ریفریش ایٹ ہائی ہونے کے وجہ سے دوستو دونوں ہی سمارٹ فونز کافی چلانے میں سمودھ لگتے ہیں باقی جو ہے دوستو ان دونوں فونز کے اندر یوز انٹر فیس مجھے ریڈ می کا تھوڑا سا زیادہ اچھا لگتا ہے اندر سے فیچرز وغیرہ چلانے میں باقی ریال می کی بھی آپ کے ہو سکتا ہے آپ کو ریال می پسند ہو مجھے پنسلی ریڈ می کا نوٹ تھرٹین زیادہ اچھا لگتا ہے دوستو اور جو ہے دونوں فونز کے اندر آپ کو دسپلی کی جو کوائلٹی ملتی ہے سب سے امپورٹنٹ تو ہوئے وہ کس کے اندر آپ کو زیادہ اچھی دی گئی ہے دوستو دونوں فونز کے اندر آپ کو جو ہے پنچھول کیمرہ والا ڈیزائن ملتا ہے دسپلی کے اندر یہ چیز تو دونے کے اندر آپ کو ایک جیسی دی گئی ہے اور جو ہے ایجیز ویزلز جو آپ کو ملتے ہیں ریڈ می کے نوٹ تھرٹین میں بہت ہی زیادہ کم مل جاتے ہیں تو دسپلی کے ڈیزائن کو لے کر ریڈ می کا نوٹ تھرٹین جو ہے دوستو زیادہ بڑھی آئے اور اس کے اندر آپ کو جو ہے چین کا سائز بھی بہت ہی چھوٹا دیا گئے ہے تو دوستو ایکسپیرینس بہت ہی کمال کا لگتا ہے اس کا بات کری جائے دوستو دسپلی کے کلرز کی تو دونے کے اندر آپ کو کلرز بہت بڑھی ہے ملتے ہیں نوٹ تھرٹین کی بھی ڈسپلی کی کوائلٹی کافی بڑھی آئے لیکن نارزو میں جو ہے برائٹنس اور زیادہ بڑھی آپ کو مل جاتی ہے تو ڈسپلی کی برائٹنس میں بھی نارزو زیادہ اچھا ہے اور ان ڈسپلی فنگرپینڈ سکینر بھی اس کے اندر آپ کو دیا گیا ہے جو کی نوٹ تھرٹین میں نہیں ملتا تو ڈسپلی کے فنگرپینڈ سکینر کی وجہ سے اور ڈسپلی کی برائٹنس کی وجہ سے نارزو آپ کو اور زیادہ بیٹر مل جاتا ہے نوٹ تھرٹین میں آپ کو ڈیزائن زیادہ بڑھی دیا گیا ہے ڈسپلی کا تو دونے کے اندر آپ کو اپنی اپنی ایک خوبی دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر آپ کو ڈسپلی کا ڈیزائن بڑھی ہے چاہیے تو آپ نوٹ تھرٹین لے سکتے ہیں اور اور اسے ایک ساتھ اگر آپ کو ڈسپلی کی برائٹنس کلرز بگر اور زیادہ بیٹرے چاہیے ان ڈسپلی فنگرپینڈ سکینر چاہیے جو کی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو نارزو سیونٹی ٹربو آپ لے سکتے ہیں ویسا اگر ایک ہی دیکھا جائے نا تو نارزو زیادہ بڑھی ہے کیونکہ ہلکے پھل کے ایجز بیزلز اگر زیادہ سے زیادہ بھی ہے تو اس سے بھی کیا ہی فرق پڑھنے والا ہے کوئیلٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے جو چیز بڑیا ہے دوستو وہ چیز بڑیا ہے جس فون کے اندر اور جو ہے دوستو لیفٹ سائٹ سے دہیں گے نوٹ تھرٹین کے اندر یہاں پہ سیم کے ٹری دی گئی ہے ریل می میں نیچے کی طرف ملتی ہے دو سیم کارڈ 5G کے لگا سکتے ہیں باقی چارجنگ پورٹ سپیکر مائک مل جاتا ہے دوستو دونوں فونز میں نیچے کی طرف سائٹ میں آپ دہیں گے وولیوم کے بٹنس اور پاور کے بٹنس ہیں نوٹ تھرٹین میں فنگر پینٹ سکینر سائٹ میں ملتا ہے نارزو میں آپ کو ڈسپلی میں مل جاتا ہے اوپر سے دہیں گے ہیڈ فون جیک دیا گیا ہے دونوں کے اندر نوٹ تھرٹین میں جو ہے دوستو آئی آر بلاسٹر ملتا ہے ٹی وی ایسی وگرہ چلا سکتے ہیں اس سے آپ اور ریل می کے اندر آپ کو سٹیریو سپیکرز مل جاتے ہیں باقی دونوں میں جو ہے نوائز کینسلیشن مائک دیا گیا ہے ریڈ می کے نوٹ تھرٹین میں نارزو سیونٹی ٹربو میں دونوں میں آپ کو دی گئی ہے چھے جی بھی ریم ایکس اٹھائے ایس جی بھی سٹوریج تو ریم اور سٹوریج کو لے کر دونوں سمارٹ فونز آپ کو برابر مل جاتے ہیں پانچ ازار ایمیش کے آس پاس دونوں میں آپ کو بیٹری دی گئی ہے نورمل ایک دن کا بیٹری بیکپ رامس آپ کو مل جائے گا لیکن چارجر نارزو کے ساتھ تھوڑا سا زیادہ فاسٹ ہے دونوں میں انڈرویڈ 14 دیا گیا ہے لیٹسٹ ورزن انڈرویڈ تو یہ چیز دونوں میں بڑی ہے ملتی ہے اس کے لئے دوستو نارزو کے اندر آپ کو 50MP مین کیمرہ ملتا ہے نوٹ تھرٹین میں 108MP نمبر سے فرق نہیں پڑتا پھر بھی جو پکچر کی کوائلٹی ہے نوٹ تھرٹین کے اندر بھی آپ کو کافی بڑی ہے مل جاتی ہے اور ریل می کے اندر بھی آپ کو کافی صحیح کیمرہ دیا گیا ہے ویسے مجھے پرسنلی نوٹ تھرٹین زیادہ بیٹر لگا دوستو کیمرے کو لے کر نوٹ تھرٹین میں میڈے ٹیک کا ڈائمن سٹی 6080 پروسٹر ہے نارزو کے اندر میڈے ٹیک کا ڈائمن سٹی سیونٹی تھری ہنڈرڈ اینرڈ جی تو پرفومنس میں دوستو نارزو آپ کو زیادہ بڑی ہے ملتا ہے گیمنگ آپ کو کرنی ہے تو نارزو سیونٹی ٹربو زیادہ بڑی ہے گیمنگ کے پرپس سے اگر آپ ایک بہت زیادہ ہیوی یوزر ہیں تو پروسٹر آپ کو نارزو کے اندر زیادہ کمال کا مل جاتا ہے تو پروسٹر کو لے کر یہ زیادہ بڑی ہے تو یہ ساری خوبیہ کمیہ دونوں کے اندر ملتی ہیں چلی بات کر لیتے ہیں سب سے مین چیز آپ کو دونوں میں سے کون سے لینا چاہیے دیکھئے دوستو اگر آپ کو جو ہے مطبع ایک کمپیکٹ ٹائپ کا فون لینا مطبع آپ کے لئے کافی چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ فون ہلکا ہو بہت سارے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے فون ہلکا ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ آپ کو فون میں ڈیزائن بڑیا چاہیے اور زیادہ تر فیچرز آپ ایک نارمل ٹائپ کی یوزر ہیں تھوڑی بہت گیمنگ کرنی ہے تو آپ نوٹ 13 بھی لے سکتے ہیں پرابلم آپ کو نہیں ہوگی کافی ہلکا فون یہ مل جاتا ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہی ہے اور کیمرہ آپ کو بڑیا چاہیے تو زیادہ بڑیا کیمرہ کیلئے لائٹ ویٹ فون ہونے کی وجہ سے اور زیادہ بڑیا ڈیزائن کے ساتھ جو ہے دوستو آپ کو نوٹ 13 بڑیا مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کو چارجر ڈسپلے کی کوائلٹی ان ڈسپلے فنگر پینڈ سکینر اور زیادہ بڑیا پروسسر سب سے بڑا فرق ہے پروسسر کو لے کر تو اگر آپ کو پرفومنس کی وجہ سے فون خریدنا ہے تو آپ نارزو لے سکتے ہیں آپ بتے گا پھر بھی کمنٹ کر کے دوستو آپ کو پرفومنس کی وجہ سے جو دوستو نارزو پسند آئے یا فیر نوٹ 13 آل راونڈر ٹائپ کا فون کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو دوستو اگر آپ کو اچھے لگے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے ہیں ہیلپ فور لگی رہے تو شیئر ضرور کر دیجئے چلیے ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیر با بائی